جمعہ جمعہ آٹھ دن کے ایک نئے اپسوڈ میں خوش حمدید میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی کورٹ ریپورٹر حسنات ملک صاحب اور ہم آج بڑے اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کے نشان کے کیس کا جو فیصلہ دیا ہے تب سے لے کر اب تک ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تنقید کی ضد میں ہے ہم اس فیصلے کے مختلف پینوں کا احادہ کرنے کی کوشش کریں گے تنقید کیوں ہو رہی ہے اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے اور یہ فیصلہ کیا جمہوریت کو مضبوط کرے گا یا اس کے اثرات نیگٹیو ہوں گے بہت شکریہ آساند ملک صاحب شروع کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلے کے نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا گیا اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد ہیں آٹھ فروری کو جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان کو الیکشنز کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیا ہے اس فیصلے نے تو پہلے تو اس کا تناظر آپ بتائیں بلکہ شروع میں آپ یہ بتائیں کہ جب سے فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے کہ در اس کے بعد فیصلے کی طرف پڑھتے ہیں کہ وہ انہوں نے بینچن میں نہیں بیٹھ رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے عیسیٰ صاحب وہ بیٹھے ہیں دو دن سے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور بظاہر جو لگ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی ججمنٹ ایسی لکھنی ہوتی ہے تو وہ چیمبر ورک لے لیتے ہیں اور ججمنٹ پر فوکس کرتے ہیں اچھا اس کی ڈیٹیل ججمنٹ ڈیٹیل ججمنٹ عموماً ماضی میں ان کا لیتے ہیں عموماً تو پیسے ہوتا ہے دیکھائے جب بھی کوئی اس قسم کا مشکل ایسا فیصلہ جو تو انہیں لکھنا ہوتا ہے تو وہ ٹائم لیتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں اچھا فیصلے کا بتائیں کہ کیا مطلب آپ لوگ ایسے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب مشکل میں ریفرس تھا ان کے خلاف تو میرے خواہ میں بڑے اصول کے لیے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس فیصلے کے مطلب آپ کی جانب سے بھی کافی کرٹیسائز کیا گیا اس کو کیا وجوہات ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ان کو سپورٹ جو کیا جاتا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی ان کی جو جورسپورڈنس وہ ایوالب کر رہے تھے جو ان کے جنجمنٹ تھے اس وجہ سے جورسمندانہ فیصلے تھے اور پہلی دفعہ انہوں نے مقتدار علقوں کو کوئیسن کیا دوہزار انیس سے اس وجہ سے کہ بھئی جس پہ کوئی اور جورس بھی نہیں کر سکتا تھا اب دوسری جو قیم تھا مخالق عمر اطاب مندیال ساکیب نصار آصف سعید خوصہ بھی وہ اتنے زیادہ انہوں نے الیکشن میٹر نہیں دیکھے عظمت سعید یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے سہسندانوں کے لیے تف ٹیم دی ان کو دیا سہسندانوں کو عدالتوں میں نیل کیا باسٹر ترسٹر میں کسی کو کس میں اور انہوں نے جورسپورٹنس بڑی سخت کی ججز سہسندانوں کے سکوٹنی بڑی سخت کی ٹھیک ہے جہاں تک جیسے کاضی فائیسہ کا معاملہ آیا تو انہوں نے پارلیمنٹ کو امیت دی سپریم کورٹ پیکٹیسن پریجر ایکٹ کے تحت قانون کی امیت دی پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جب باسٹر ون ایف میں نائلی ہو رہی کیس چل رہا تھا جس سے کاضی فائیسہ کی بات کر رہے تھے کہ جی یہ باسٹر ترسٹر یہ تو زیو لاکھ لے کے آئے ٹھیک اور یہ دیکھیں اس کو ہونا بھی چاہیے نہیں ہونا چاہیے اب یہاں جو مسئلہ آیا ہے کہ وہ اس کیس میں انہوں نے وہاں تو انڈویجل کو فارغ کر رہے تھے ساکم نصار کچھ مخصوص لوگوں کو پارٹیوں کے اب ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ نے جو الیکشن کا جو پورا پراسس ہے اس سے تقریباً اس سے نشان لے لیا ہے تو اس وقت وہ فارغ ہے اور اس کی اس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ پرٹیکل انجینرنگ کا استعمال ہے یہ پرٹیکل انجینرنگ ہوتی ہے جب آپ ڈس اڈوانٹیج دیتے ہیں کسی سیاسی جماعت کو ساکم نصار نے کیا دوہزر اٹھارہ میں پارٹی ہیڈ سے اٹھایا نواز شریف کو اس کا بڑا نقصان سیرنٹ کے الیکشن میں ہوگا نواز شریف کو جیل بیجا اور وہ بھی غلط غلط فیصلے تھے اب دیکھیں اب باسر ٹریسر تاہیار نیلی کے فیصلے دیکھیں تو وہاں بھی بڑی ریزن دی جاتی تھی لیکن بار یہ ہوتی تھی کہ اس سے کیا جمہوریت مضبوط ہوئی یہ کمزور ہے اب اس وقت کمزور ہوئی اب بھی جو یہ فیصلہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ایک تو کنفلیکٹنگ ہے کہ ایک تو جسر قاضی فائصہ ایک طرف تاہیار نیلی ختم کر رہے ہیں نواز شریف جب پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی ایک جسر گزار کی اپینین ہے کہ آپ عمران خان کے مطلقہ کیسے میں نہ بیٹھیں آپ کا ایک کنفلیکٹ ہے تو آپ کو اور کانشیس ہونے چاہیے اب یہ تاریخ لکھ دی جسر قاضی فائصہ اور اس کے بینچ نے جیسے محمد علی مدر جسر مصورت علی نے کہ جب بھی اب جسر ہم کہتے ہیں نیسو پچاسی کالیکشن نوے کالیکشن اب یہ ایک تاریخ میں آ جائے گا کہ جی الیکشن سے مہینہ پہلے بلکہ مہینہ سے بھی کم سپریم کورڈ نے پشاور آئی کورڈ کا فیصلہ سٹ اسائیڈ کر گئے ایک جماعت کو ان کے نشان سے محروم کر دی اور اس نشان کے محروم ہونے سے دیفنیٹلی یہ جو دیکھیں یہ جو اب لوگ تو دیکھیں بعض سے لوگ کہہ رہے ہیں سپورٹ بھی کرنا ہے جسر کازی فائد لیکن یہ وہی لوگ سپورٹ کرنا ہے جو افتخار مہا چودری کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہی وہ ریٹائر ہوئیے تو افتخار چودری غیب ان کو ملنے بھی کوئی نہیں چاہتا کہا ٹھیک ہے نونلی کے لوگ جو تھے افتخار چودری جی بڑا آپ ٹھیک کرنا ہے یوسر از اگلانی کو جو نائل کرنا ہے یہ کرنا ہے رسیدیں دیتے دیکھیں وہی ٹیکنیکل چیزیں تھی نا کہ رسیدیں نہیں دیں آپ لارڈر پرسپیکٹیو دیکھیں نا گیم کیا ہو رہی ہے آپ گیم کو سمجھیں اس وقت سب کو پتہ تھا کہ دوزار بارہ سے اسٹیبلشمنٹ پلان بنا رہی ہے کہ عمران خان کو لانا ہے نواز شریف کو جیل بھیجنا ہے نونلی کو سائٹ پہ کرنا ہے اب جسر کازی فائیسہ جو مرضی لیکن جو حالات ہے دوسرا یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو بھی سیاست کر رہی ہے اس کا اور اسٹیبلشمنٹ کامنا سامنا چل رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی بھی پیچھے نہیں آٹ رہی ہے اور وہ بھی ہر معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کو افینڈ کر رہی ہے اور وہ سیاست سیاستی آپشن نہیں ڈھوڑے رہی ہے جو نواز شریف نے ڈھوڑے تھے ڈان لیکس میں یا آگے پیچھے تو پی ٹی آئی کی جو سیاست یا الیکشن کمیشن کا رول سپریم کورڈ نے کہا آپ کیوں ہم خود کیوں نہیں آپ اپنے کندے پر اپنی ساری چیزیں لیں سپریم کورڈ نے آٹھ فر ویک الیکشن کی ڈیٹ دی نشان دے دی تو آپ کو بھی پتہ ہے ساکب اگر اسٹیبل مل بھی جاتا تو لیول پلینگ پھر بھی ایک چیزیں نہیں ہوتے نہیں ہوتے لیکن سپریم کورڈ بریوز زمہ تھی سپریم کورڈ بریوز زمہ تھی سپریم کورڈ پہ لوگ گو کے پی ڈی آئی والے کہتے کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہے لیکن لوگ کہتے کہ سپریم کورڈ کہاں تک جائے سپریم کورڈ الیکشن انشور کر رہی ہے اب یہ معاملہ سب کو پتہ تھا ہر طرف یہ بات ہوتی ہے نا کہ جو سیاسی لوگ تھے جو نون لیگ یا اور لوگ جو پی ڈی آئی کی محل ان کو تھا کہ بلہ اگر ہوگا تو الیکشن نہیں ہوں گے بلہ نہیں ہوگا تو پھر الیکشن ہوں گے تو پھر یہ بات ہے اب ایک بار میں ایک مختلف بات ہو رہی ہے جی کہ اگر یہ بلہ نشان بھال ہو جاتا یعنی انڈورس ہو جاتا سپریم کورڈ پیشاوری کورڈ کا فیلہ تو پھر یہ تھا کہ جی وہ الیکشن کمیشن اور دو تین ممران ریزائن کر دیتے الیکشن ڈیلے ہو جاتا ایک چیز میں یہاں پہ یاد کر دوں ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے ہمارے جاتا اسی بات ہے صحافی بھی اس میں بہت زیادہ ان کی رائے اپنی اور قابل اعترام میں سب کی رائے رائے یہ ہے رائے آمہ یہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب نظریہ ضرورت جو ہے وہ اپناتے وہ قانونی فیصلہ نہ دیتے کیا بلے کا نشان دینا نظریہ ضرورت تھا اور کیا بلے کا نشان نہ دینا قانونی فیصلہ اس پہ بھی تھوٹی ڈسکس کریں کہ الیکشن کمیشن سے پشاور آئی دیکھیں بات یہ وہی ہے کہ آپ کے پاس مخلف آپشن ہوتے ہیں یہ کہنا ہے جج یہ کر دیتا ہے جج کے پاس دونوں آرگومنٹ ہوتے ہیں دونوں وہ مینڈ استعمال کرتا ہے جدھر وہ لے جائیں ایک مینڈ سیٹ ہے پسے دو دن تو قاضی صاحب کا مینڈ وہی تھا جو انہوں نے فیصلہ اچھا نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جج اب انہوں نے بہت سر تر سر تیر میں کیا ایک کانسویشن پرویشن تھی ججمنٹ موجود تھی لیکن انہوں نے کہا یہ غلط ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اور نواز شریف اور جانگیترین بینیفیشری ہو گئے دیکھیں یہ بھی تو آپ دیکھیں نا ایک سائیڈ پہ جس طرح عمران خان کو صادق اور امین دیکلیئر کیا ساکر بن سال اور نواز شریف ادھر آپ نے کیا کیا آپ نے نواز شریف کی خلاف فیصلہ یہ کر دیا اور ادھر عمران خان قانون شاہد میں پندرہ ساتھ سے کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے جج مائنڈ بناتا ہے پھر ریزن گونٹ ہے اور یہاں جو مائنڈ تھا وہ میں ریزن جو ہے نا کاش اگر وہ مائنڈ جو ہے نا اب دیکھیں آپ نے بھی فیصلہ پڑھا ہے الیکشن کمیشن نے وہ سوالات ڈسکرس ہی نہیں کیا جو سوبریم کورٹ نے کی الیکشن کمیشن نے صرف یہ کہا کہ جو نیاز اللہ نیازی کی بطور چیف کمیشنر تائن آتی ہے وہ اس انڈر کویسچن ہے بس کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا الیکشن ہی سارے ختم میں وہی بات وہی بشاور آئی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں بھی انہوں نے جورسڈکشن کا کیا ہے کہ آپ کا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا ایک سو پچپن ایم این اے تھے چلیں ہم مان لیتے ہیں اس دفعہ نہیں ہے لارجت حالکہ میرے خیال میں تو لوگ جس طرح تروے بتا رہے ہیں لیکن چلیں کہتے ہیں جی جریٹ کرنا کریں لیکن اس کو آپ محروم رکھ رہے ہیں اور محروم آپ بلے کے نشان سے رکھ رہے ہیں تو کیا جمہوریت اور ساکر بی اے دیکھیں یہ پہلے ایکٹ میں موجود تھا کہ سیمبل لینا اختیار الیشن کمیشن بین ازیر بھٹو کا آیا انہوں نے کہا آئین میں نہیں سیمبل لیلیشن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کر سکتے انہوں نے کہا کہ یہ جو آٹیکل سیونٹین کی انٹرپٹیشن ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعت بنا دینا سیاسی جماعت کی فنکشنگ بھی فنڈیمنٹل رائٹ میں آتی ہے یہ بین ازیر بھٹو کیس میں ہے نائٹین ایٹی سیون ایٹی ایٹ ہے ایٹی 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 نائن وہ ہے اچھا اس کے پاس یہ ہوا کہ دو دو میں شریف الدین پیزازے نے اس کو آئینی ریکوائرمنٹ کرا دی کہ سیاسی یہ سیونٹین فور کر دیا کہ سیاسی جماعتیں انٹرپٹی الیکشن کرائیں گی آئینی ریکوائرمنٹ اٹھارویں ترمیم میں اس کو ڈیلیٹ کر دی اچھا اٹھارویں ترمیم میں کانسیوشن امینڈمنٹ سے یہ ڈیلیٹ کر دی راوالپنڈی باہر اس سیشن میں یہ چیلنج ہوا کہ جی اٹھارویں ترمیم میں کہ جی انہوں نے انٹرپٹی الیکشن جو ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا جو مجارٹی جیجمیٹ ہے جس سے شیخ حضمت صحیح کی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی نہیں ہے کہ جمہوریت سسٹم کے لیے ضروری کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ آئینی تقاضہ نہیں ہے کہ انٹرپٹی الیکشن ہو اچھا اس کے پاس انٹرپٹی الیکشن انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ڈال دی ایکٹ میں ڈال اب ایکٹ میں ڈالیا ہے آپ اس میں انہوں نے انٹرپٹی الیکشن کرا ہے سیٹیفکیٹ دیا وہاں لکھا ہوا ہے کہ سیٹیفکیٹ جو پارٹی نہیں دے پائے گی وہ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن آپ اتنا ہمپاور کر دیں کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت ریاستی بیانیے کے ساتھ نہیں چلے گی تو اس کو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیں یہی جسٹس قاضی فائزہ سے مسئلہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا ویپنائز کر دی الیکشن کمیشن کو کہ جو جماعت استقام پاکستان یا جو اس وقت ریاستی بیانیے کے ساتھ چل رہی ہیں یا سیاستی ٹھیک ہیں ان کے معاملات ٹھیک ہیں یہ مسئلہ جو ہے نا اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ آئینی قانونی ریکارمنٹ ہی سیاستی جماعت کو محروم نہ کریں قانونی ریکارمنٹ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں تو دونوں مسئلے حال ہو سکتے اگر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا آپ کہتے ہیں انٹرپاڈی الیکشن اس ہی وقت کرائیں پندرہ دن میں کرائیں سیٹیفیکیٹ دیں اور پھر مشروط کر دیتے کہ ان کو سیمبل دیں اچھا ایک یہ تھا الیکشن کے بعد معاملہ لے لیتے تیسرا جو پشاورائی کورڈ نے اڈاپٹ کیا انہوں نے کہا جی آپ کا طریقہ الیکشن کمیشن کے اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جو انٹرنل معاملات ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ دیکھیں قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ دو سو نو میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سیٹیفیکیٹ ایک ہفتے میں جمع کروانا ہے وہ انہوں نے جمع کروا دیا اب اس کے بعد کیا ہے سکروٹنی ہے یہ سارا سکروٹنی کا پروسٹس ہے یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے یہ تو سیول سوٹ میں سیول کورٹ میں سیول کورٹ میں جائیں سیول کورٹ میں کہ چودہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے اپرچونٹی نہیں دیگی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دی ان کو اویلیبل تھا یہ آ سکتے تھے اب یہ جو ڈسپیوٹ تھا یہ وہاں پہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر الیکشن جو ہے نا یہ شاہ محمود قریشی چیلنج کرتے یا کوئی اور ان کی بڑی نامی گرامی ہوتا کہ جی مجھے موقع نہیں دیئے کہ وہ دو آزار بارہ سے آن ورڈ میرے خیال ہے وہ جب سے ان کے خلاف جو فارم فنڈنگ کیس کے بعد تو وہ کہیں پہ پی ٹی آئی میں نہیں دیئے اس سے پہلے بھی ہم نے تو ان کو اتنا ایس ایٹ نہیں دیکھا وہ یہ قصوری ہوتی تھی اب یہ لوگ ان کو اتنا ویٹیج سپریم کورٹ کی طرح ساڑھے آٹھ لاکھ جو ان کے ممران ہیں ان کا کوئی ویٹیج نہیں ہے دیکھیں وہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے بڑا سٹک لیابیلٹی پنامہ میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹے جسر قاضی صاحبی خود سوال اٹھا بیٹے سے نہ تنخواہ لینے والا اور ایسی انٹرپیٹیشن سٹک لیابیلٹی ڈال دی یہاں آپ نے سٹک لیابیلٹی وہاں تو ایک انٹویجنل کو فارق کیا ہے یہاں تو آپ نے ساری ساسی جماعت کو اڑا دیئے تو یہ بات ہے لیکن اس میں ایک اور چیز اس میں ایک نقطہ ہے جس میں ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس کچھ ہے معاملہ مسئلہ تو یہ آ رہا ہے نا کہ پارٹی چلیں اب نشان رولر ایلیرز میں اس کا ڈس انٹوانٹیج دوسرا یہ ہے کہ جی لوگ آزاد جیت جائیں گے تو وہ پارٹی ڈسپلن میں نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا معاملہ اور کس طریقے سے جنہیں اس کو 63A تو ان پر اپلائی نہیں ہو سکتے لیکن وہ اگر آپ 63A دیکھیں اس کا غالبن جو سیکشن 2 ہے جو سب سیکشن 2 اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کا نامنی اور کرنیڈیٹ جو کرے گا ڈیفیکشن اس کے 63A اپلائی ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ وہ نامنی اور جو کرنیڈیٹ کی انٹرپٹیشن ہے وہ عدالت نہیں کرنی ہے لیکن اس کے مطابق یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر ڈکلیر کر دیتی ہے کہ یہ ہی ہمارے کرنیڈیٹ ہیں اور وہ کرنیڈیٹ جو ہیں وہ بھی مان جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم پی ٹی آئی کی کرنیڈیٹ ہیں تو پھر ترے سٹے ان کے اپلائی ہو سکتا ہے میبی ڈیٹیل ریزنگ میں یہ چیز آج ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رستہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اس کو آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن مسئلہ تو مالک صاحب پھر وہی ہے نا کہ یہ چیزیں کیا الیکشن کمیشن مانے گا کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ان کے نشان سے بھی معروم رکھا ہے یہ چیزیں بہرحال جو ہے وہ ہوئی ہیں اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب اس کے فردر اثرات تو کیا ہو سکتے ہیں مطلب کب تک ڈیٹیل جیجمنٹ کب تک آ سکتی ہے اب سپریم کورٹ کی اسی کیس میں کیونکہ بہت زیادہ اس پر کریپٹی ستم تو ہے اسی کے ساتھ ہی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے خاص طور پر آپ کو میں نہیں کہوں گا آپ تو داری سی باتیں بڑے جنوئن وہ دیتے ہیں لیکن ایک سائیڈ سے ہماری جنللسٹ کمیونٹی کے سائیڈ سے یہ ایک کریٹسز نمائیا کہ کچھ صحافی جو ہیں وہ ویوز اور اس کے چکر میں جو ہے وہ پڑ گئے ہیں اور شاید ان کو وہ مل رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے وہ رائے دے رہے ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ اب کوئی بندہ رائے بھی نہ رکھے آپ نے اگر رائے رکھی ہے کہ اب مطیولہ جان ہے یا کوئی سینئر صحافی ہے انہوں نے اگر کوئی رائے رکھی ہے تو اس رائے کا مطلب یہ لینا میرے لیے حیران کون ہے اور ایک سے ایک نہیں بلکہ چار پانچ ہمارے سینئر جنللسٹ صحافیوں نے یہ بات کی بڑا حیران کون تھا تو اس پہ آپ کا کیا کیا کہیں گے آپ یہ چیز جو ہے یہ انگل نہیں بلکہ رائے کا اطرام ہے کوئی بندہ رائے رکھی دیکھیں مسئلہ ایک یہ ہے کہ اب جنللزم یا چیف جسس کاضی فائی عصصہ جو ہے وہ تنقید سے مبرہ ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ایک سلسلہ چلایا ہے اور اب نون لیگ کے ورکر سپورٹن میں بھی آگئے اور ہر ایک کے اپنے اپنے ٹروز ہیں اور وہ بلی کرتے ہیں کہ بھئی تاکہ ان کو متزلدل کیا جائے ٹارگٹ کر کے تاکہ یہ اپنے نا اور محصف کبھی پی ٹی آئی والے آپ کو پیچھے رکڑا کریں گے کبھی نون والے کریں گے تو ان چیزوں سے ہمیں بلکل نہیں ہونا چاہیے کہ بلکل جو مردی یہ کہتے رہے ہیں دیکھیں وہ سیاسی جماعتیں ان کی وہ چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہے وہی خبر میں دیں دیکھیں وہ خواہش ہم پوری نہیں کیونکہ میرا خیال ہے وہ سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں ہم تو نہیں ان تو چاہیں گے پی ٹی آئی والے چاہیں گے کہ ہمارے حق میں تیزیہ ہو نون والے کہیں گے ہمارے حق میں ہو جج کہے گا کوئی بھی ہمارے حق میں ہو دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں جو ٹھیک ہے وہ آپ بات کریں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ تو ہم نے تو بیٹ لی ہوئی ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے مطلقہ اس میں اوبجیکٹ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے وہ اگر سیاسی جماعتیں تو وہ بات کریں کہ جی یہ ہو گیا ہے عمران خان نے یہ کر دیا یا لیکن سپریم کورٹ کے ججیز کے پاس وہ آئین ہے اور قانون کے مطابق چلے یا تو نو مئی میں آپ پی ٹی آئی کو بین کرتے اس نام پہ بین کرتے آپ ریفرنس فائل کرتے کسی پی ٹی ایم گورنمنٹ نے ریفرنس نہیں فائل کیا نو مئی پہ آپ میوٹنی کے کیس ملاتے کہ انہوں نے آرمی چیف کے آپ کے پاس آپشن تھی آپ نے نہیں آپ نے کہا یہ مینج ہو گئے لیکن نہیں مینج ہوئے اور میرا خیال ہے کہ پھر وہ مکہ جو بعد میں یاد ہے وہ بہتر نہیں ہوتا یہ چیزیں تھیں آپ نے چھوڑ دی سپریم کورٹ میں آپ گئے نہیں چاہے وہ عمرتہ بندیال وجہ ہو یا جو بھی ہو اب سپریم کورٹ پہ یہ ہے کہ یہ نو مئی اور ان چیزوں پہ لوگوں کہتے ہیں بین ہو تو پہلے ایک پراسس ہونا چاہیے پراسس ہے پراسس فل فل کیے بغیر تو آپ نہیں کیا سکتے ہیں اور اس کے لئے ریفرنس اور سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد یہ بات اب دیکھیں اس میں جو مسئلہ وہی میں بات بتا رہا ہوں کہ سوسائیٹی میں تنی پرلرائزیشن ہے کہ وہ صورتحال ہے اب یہ ہے کہ جو لیول پلنگ فیلڈ کتنا بڑا ایشو ہے کہ وہ آپ نے اگر سیمبل نہیں ملا ان کو لیول پلنگ فیلڈ تو ختم ہوگی نا تو اچھا ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کوئی بندہ اس جنمنٹ کو غلط کہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں ہے یا یہ نون لیگ کی محالفت ہے یا نون لیگ کی پرنامہ کو کوئی سپورٹ کرے تو نون نہیں یہ وہ چیزیں یہ جینون ایشوز ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی اور نون کا نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے دینے ہوں گے وہ آپشن اپنے ایوالف کریں اور وہ اپنے معاملات ڈریکٹ کریں کیونکہ سپریم کورٹ تو بریئرز دمہ ہوگی ہے سپریم کورٹ اب ان کو کوئی ریلیف ہے ساچ میں نہیں ہی نہیں وہ ایک ہی ان کی پڑھی لیول پلائنگ فیلڈ والی وہ بھی انہوں نے درخواست واپس لے لیا تو اب تو کانی ختم نہیں وہ اگرچہ لیول پلائنگ فیلڈ کی درخواست جب تک ناظرین سپریم کورٹ میں رہی ہے تب تک اس درخواست کے سپریم کورٹ کے ہونے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا بہت سارے واقعات جو ہم نے دیکھے دیکھیں جسر کادی فیسر نے بڑے بڑے کام کی اپنے ٹینور میں سپریم کورٹ پریکٹس ان پیجر ایک پارلیمنٹ کو مضبوط پارلیمنٹ کے قانون کے تحت انٹرنال ورکنگ کو ٹھیک کیا اچھا اس پہ بھی جسر جازو ایسنا اور ان کی لیکن جو بھی ہے پھر ترسے ڈے میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیکی ہیں لائف سٹیمنگ کروائی جو ایک اوپن فق یہ چیزیں ہیں لیکن تین چار چیزیں ہیں جن چیزوں میں فوجی حضادوں میں سیویرین ٹرائل کو ایک بینچ جو بنا اس میں ووکل ججز جسر اتر من اللہ جسر جمال مند و خیل خود چیف جسر موجود نہیں خواتین کی بیل کا میٹر تھا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بیل ملنی چاہیے وہ نہیں ہوئی اتضاد ایسن پٹیشن کی کہ جی وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں اور پھر ان کو اس کو سائیڈ پہ کر دیا نو مئی کو زبردستی فیضاباد درنہ میں اپنے جنجمنٹ میں لکھ دیا کہ فیضاباد درنہ کی جنجمنٹ امپلیمنٹیشن ہوتی تو نو مئی نہ ہوتا پھر انہوں نے ایک اور بھی نماز دیئے کہ نو مئی لوگوں نے حملے بھی کی اور وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں کوئی ایک جی کیا تھا وہ ایکزیکٹو وہ تھا ایک معاملہ کوئی آپ کو دیکھو وہ بڑی ان کی وہ وائرل ہوئی پھر یہ جو آخری معاملہ تھا الیکشن والا دیکھیں نو مئی کا الیکشن آٹھ فروی کا آپ کروا رہے ہیں اس میں بھی آپ نے صدر علوی کو رکڑا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کیا کہ جی وہ الیکشن کی اس فیصلے کی اب کوئی ستن کرنے ہیں لوگ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں بلے والے کے ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی اب کنٹورورشل ہو گیا ہے وہ جو آپ نے ڈی سی اور ایسی لگائے ہیں جو آروز اور انہوں نے جو نشان دیئے ہیں لوگوں کو وہ دیکھیں نا کسی کو بوٹ دیا ہے کسی کو بھنگن دیا ہے ریڈی کیو لے اچھا اب اچھا پھر آپ نے کیا کیا اس میں بھی آپ نے پی ڈی آئی والوں کو کنٹیمٹ نوٹس دے دیا پھر بلے والا معاملہ آ گیا یہ جو انٹرپارٹی الیکشن یہ پانچ چیزیں جو ہیں نا میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں آپ جس کے قاضی فیصلے کے پاس ابھی بڑا جنور ہے لیکن ابھی دو جو پرسپچن بنی ہیں پی ڈی آئی کا جو ہمیشہ جاج کو چاہیے کہ وہ اس کو اگر کوئی بندہ اس وجہ سے کرے کہ میرے مخالف کو کنٹیمٹ نوٹس دیا جا رہا ہے مجھے میرا جو حقوق ہے وہ نہیں سلب کی ہوئی ہے اگر سلب کر کے آپ کو ریسائی کیا جا رہا ہے تو آپ کی بھی غلطی افتخار محمد چودری پہ پیپلز بارڈی نے کہا کہ انہوں نے ہمیں تباہی کر دی سارا کچھ ہمارے خلاف جو کچھ بھی پرٹیکل انجینرنگ کرتے تھے ان پہ الزام لگتے ساکم نے سار اس پہ نون لیگ کا تھا اب جو یہ یا یہ نون کہا یا یہ انٹی پیٹی آئی ہے انٹی پیٹی نون ہے انٹی پیپلز بارڈی ہے یہ جو تھپا ہے نا یہ ہسٹری میں جب لگ جائے تو پھر نہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ جب جج کے سٹرانگ لائکس اور ڈسلائک ہیں اور جج جو ہے وہ اپنی لائکس اور ڈسلائک سے باہر نہیں نکلے تو پھر کیا حالات ہوں گے کون کرے مگنمیٹی دکھانی پڑے گی مگنمیٹی میں تو تیرہ سال میں دکھا ہے کہ جج جو ہے نا وہ جو خفہ جس سے ہے وہ بندہ پھر خفہ ہی رہتے ہیں کیسے جس سطر میں اللہ دیکھے ہیں ہم نے ہاں وہ اب ہائی کورٹ میں دیکھیں وہ اس مادل تھا چار سال وہ اسلامباد ہے ان سے لوگ نراض اس وجہ سے ہوتے تھے پھر ڈی آئی والے نراض ہوئے کہ ایون فیلڈ میں آپ نے نواز شریف اور مریم کو بیل کیوں دی جب شہباز گل کو بیل دی تو پھر نون والے نراض ہو گیا کہ جی آپ کے تو رابطے تھے وٹس اپ پہ یہ وہ پھلا وہ اب کوئی یاد ہوگا اچھا پھر ان کا صحافی جی کچھ صحافی تھے کہ جی آپ نے پرو نون والوں کو کیوں ریلیس دیا کچھ کہ جی پرو پیٹی آئی والوں صحافیوں کو کیوں دیا تو یہ ان پر ایک دراہ لیکن ان پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں ریلیس کیوں نہیں دیا بغس میں یہ ان پر الیگیشن نہیں تھا تو ان کا جو موڈل چار سار رہا ہے وہ بیسٹ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بینک پہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈسنٹ ہوتا یا یہ فیصلہ نہ ہوتا ہے وہ تو سائیفر کیس میں ان کا مطلب آپ نوٹ دیکھ لیں ایک بڑا کلیر تھا دیکھیں ساکیب نصار کا جو بگس تھا وہ اپن تھا صدیق الفاروق کو ریڈیکیول کرنا نواز شریف کو جیل بھیجنا جس طریقے سے بھیجا گیا وہ اب اگر آپ آرڈر دیکھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہسٹری سے ہم سبق نہیں ہیں سکھتے اس وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے یہ نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی مقتدر الکی اسٹیبلشمنٹ یہ فار ٹائم بینگ ان کے پاس اپشن ہے کہ یہ اپنے آپ کو چینگ کر سکتے پالے جنر باجوا بھی تو کسی دور میں نون پی ٹی آئی کو لانے والے اور پھر بلکن ادھر باجوا دوزار سولہ میں آئے تو نون نہیں کہہ رہی تھی کہ آگے ہیں ہمارے جو ایدہ نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس اس کے بعد تبدیل الکی کی چیزیں نہیں ان کے پاس اپشن پھر بھی ہوتے ہیں اس کا بھی پھر ان کے وہ ایک تو ڈینور اب پھر سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی اپشن ہوتے ہیں ججز کا ڈینور بڑا کام ہوتا ہے تو ججز کو بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ یار میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ دس سال بعد یہ بڑا ہسٹوریک آلی ایوٹ ہے ایسا کہنا کہ یہ اچھا اب یہ ہوتا ہے میں سر میں آپ بتا ہوں آج یہ دو آزار اٹھائیس میں اگر یہ ججمنٹ اسی طرح چلے گا تو اس کو تو کیسے یاد رکھا جائے گا یہ آپ دیکھیں بیسے میرا نہیں خیال ساڑھے تین سال اگر منصور علی شاہ صاحب نے ہونا ہے تو اس دور میں اگر یہ ورس نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا نہیں لیکن اس ریوانس کا اب تو دائیسی بات اس کی اثرات تو ہوں گے لیکن یہ سائیڈ ججمنٹ میرا نہیں خیال ہو یہ ججمنٹ ایسی ہاں ڈیٹیل ریزننگ اب جو دو دن چھوٹیوں پر جو میری یہ اندازہ ہے میری خبر نہیں ہے وہ لکھ رہے ہوں گے تو وہ میبھی کیا چیزیں کیا لکھتے ہیں کیا پتہ ہم ڈیٹیل ریزننگ سے ہم بھی کنونس ہو جائیں گے یار لیکن انسان کو یہ نہیں ہے یہی دوسروں میں اور ہمارے میں فرق ہے کہ جہاں آپ کی غلطی ہے وہ آپ مان جائیں اور جی کہیں گے یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا بھی بہت شکریہ اصنات ملک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہمیں کہ کیا جو بلے کے نشان کیا کیس کا فیصلہ ہے اور چیف جسس قاضی فازی صاحب تلقید کی ضد میں ہے اس کے اثرات کیا ہیں وجوہات اس کی کیا تھی اور آگے چل کر جو ہے وہ اس سارے سینیریو میں جو کیا ہو سکتا ہے تو یہ تھا ناظرین آج کا جمعہ جمعہ آٹھ دن اس پہ آپ ہمیں فیڈبیکز ضرور کیجئے گا اور کامنٹ ضرور کیجئے گا ٹھینکیو